اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو اللذی جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب و انہو لغفور الرحیم وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک کا دوسرے پر ردبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہیں بلیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بلیقین وہ واقعی بڑی مغفرت کرنے والا مہربانی کرنے والا ہے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا یعنی حکمران بنا کر اختیارات سے نوازا یا ایک کے بعد دوسرے کو اس کا وارث یعنی خلیفہ بنایا لیبلوکم فیما آتاکم تاکہ تمہیں آزمائے تمہاری آزمائش کرے ان چیزوں میں جو تمہیں دی ہے یعنی فقر و غنہ مالداری غریبی علم و جہل علم اور لاعلمی صحت اور بیماری جس کو جو دیا اسی میں اس کی آزمائش ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہی وذکرہ للمؤمنین سورہ العراف الف لام میم صاد یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لئے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے ڈرائیں سو آپ کے دل میں اس سے بلکل تنگی نہ ہو اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لئے یعنی اس کے بیجنے سے آپ کا دل تنگ نہ ہو کہ کہیں کافر میری تقزیب یعنی مجھے جھٹلائے یعنی میری تقزیب نہ کریں اور مجھے عیزہ نہ پہنچائے اس لئے کہ اللہ سب کا حافظ اور ناصر ہے یا حرج شک کے معنی میں ہے یعنی اس کی منظم من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے نازل ہونے کے بارے میں آپ اپنے سینے میں شک محسوس نہ کریں یہ نہیں بطور تعریف ہے اور اصل مخاطب امت ہے کہ وہ شک نہ کریں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہی اولیاء قلیلا ما تذکرون تم لوگ اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کو چھوڑکا من گھڑت سرپرستوں کی پیروی مت کرو تم لوگ بہت ہی کم نصیت پکڑتے ہو جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن اور جو رسول اللہ نے فرمایا یعنی حدیث کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں قرآن اور اس کے مثل اس کے ساتھ دیا گیا ہوں ان دونوں کی پیروی ضروری ہے ان کے علاوہ کسی کا بھی اتباع یا پیروی ضروری نہیں بلکہ ان کا انکار لازمی ہے جیسے کی اگلے ٹکڑے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی مت کرو جس طرح زمانہ جاہلیت میں سرداروں اور نجومیوں کاہنوں کی بات کو ہی اہمیت دی جاتی تھی حتی کی حلال اور حرام میں بھی ان کو سند تسلیم کیا جاتا تھا بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا یا ایسی حالت میں کی وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے مطلب یہ ہے کہ ہمارا عذاب اچانک ایسے وقتوں میں آیا جب وہ آرام اور راحت کے لیے بے خبر بستروں میں آسدہ خواب تھے یعنی سو رہے تھے جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے موہ سے بجز اس کے اور کوئی بات نہ نکلی واقعی ہم ظالم تھے یعنی جب عذاب آیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم ظالم تھے لیکن عذاب آ جانے کے بعد ایسے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں جیسے کہ پہلے بھی اس کی وزاد گزر چکی ہے سورہ غافر میں جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو اس وقت ان کا ایمان لانا ان کے لئے نفابند نہیں ہوا اللہ تعالی سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن کریم کی بابندی سے تلاوت کی توفیق انعیت فرما اس پر استقامت عدا فرما اس کے معانی و مفاہم کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق انعیت فرما رب العالمین ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرما آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین